ہلو دوستو میں ہوں اسیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ڈیجیٹل ایٹو جیٹ چینل آج ہم بتائیں گے جھاڑکھان جیک بورڈ کے جو سوسال سائنس جو ایٹ کلاس کا بورڈ ایک جامنیشن ہے اس کا تھوڑا سا پراروب بتائیں گے اور اس کا کوسین پیٹن بتائیں گے اور اسی کا جو سائیڈ میں پی ڈی اپ تھا اسی کو ہم دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلے آج ہم بات کریں گے سوسال سائنس کے بارے میں تو سب سے پہلے آپ کو ہم یہاں سمجھا دیتے ہیں کہ کونسا اس ٹاپک سے کتنا نمبر کا رہے گا یہاں دیکھ لیجیے لکھا ہوا ہے سبجیکٹ یہاں لکھا ہوا ہے دھاری تار یہاں لکھا ہوا ہے پریشن سینکھیا یعنی ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں اگر یونیٹ دیکھا جائے تو چار یونیٹ میں بٹا ہوا ہے جس کو مورل سائنس بولتی ہے تو ہسٹری سے آپ کے پاس چالیس نمبر کوشن رہے گا چالیس پتلا ایک ایک کوشن میں پانچ نمبر کرتا آٹھ کوشن پانچ اٹھ چالیس بھول سے آپ کے پاس پاس کوشن رہے گا پانچ پانچ کر کے پچیس نمبر وہ حسن لیا جائے گا ناگرک ساسترو سے اسی طرح پاس کوشن رہے گا اور آپ کا پچیس نمبر آئے گا نیتک سکشہ سے آپ کے پاس دو کوشن رہے گا دس نمبر اس میں رہے گا یعنی ٹوٹال ہنڈیڈ نمبر اور بیس کوشن کا رہے گا اور ہم پہلے بھی بول چکے ہیں کہ اس بار کا سائد اوبجیکٹیو ٹائپ کا ہی کوشن ہوگا اگلی سال دوسرے ٹائپ کا تھا اور دو سال سبھی جیک بونڈ چل رہا ہے کلاس کا سال تو سائد ایڈمیڈ آنے والے بھی ہیں مطلب بہت کوئی اوامر سیٹ اسکول سے بھروایا گیا اور بھر رہے بھی ہیں سائد لازٹ ہو چکا ہے ابھی جو لوگ نہیں بھر رہی ہیں یا تو جو لوگ ڈالنا چاہتے تو اس کو جلدی ڈالوا دیجئے کیونکہ اور پھر کیا ہوگا ایٹ کلاس کا سارٹیپکٹ اگلے سال جیسے یا تو پیچھلے جیسے کئی ورسوں سے لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایسے مل جاتا تھا اور ایسا نہیں ملنے والے کیونکہ آپ کے پاس ایڈمیڈ نہیں رہا گیا تو پھر وہ لوگ سارٹیپٹ ایسا نہیں کر پائے گا پاس ہو یا فیل ہو اگر آپ کے پاس ایڈمیڈ رہے گا تو پھر وہاں سارٹیپٹ لیا جا سکتا ہے جیسے بھی ہو چلی خیر جو بھی ہے اب لوگ ایک نمبر کوسین بتائیں گے آپ کو بھارت میں انتیم وائرلاز وائرلاز کون تھا ٹھیک ہے بائیس اکٹوبر سترہ سو چونسا ڈسوی کو بکسر یوندھ میں انگریز سینہ کرنے تھی تو کس نے دیا اور یہاں لکھا ہوا ٹیپو تین نمبر میں ٹیپو سنتل کیس راجوں سے سمبندید رکھتی ہیں چان نمبر کوسین ہم پڑھیں گے پھڑا فٹ کیونکہ بھیڈیو لمبا ہو جائے گا مہاتمہ گندھی نے انیس سو ستا سترہ ڈسوی میں نیل واغ مالکوں کی بھرود چمپرن میں اندلون شروع کیا چمپرن کس راجوں میں ایستیت تھا یہ سب جو تھوڑا سب اگر اس کے بارے میں جانتے ہیں تو ان سب کو یہ سب ہے یعنی یہ سب کو ایکچول میں کہا جا سکتا ہے جی کے ٹائپ کا بھی کوسین سب کو بولا جا سکتا ہے بھارت میں پہلی سوٹی کپڑا میل اٹھارہ سو چونس بی میں کس جگہ استافت ہوئی تھی اس کے بعد چھے نمبر کوسین ہے اٹھارہ سو سنتا نیس بی کے بیدروں کے سمائے بھارت کا گورنٹ جنرل کھون تھا ساتھ نمبر کوسین دھنی کی نکاسی کا سدھان کس نے دیا لرڈ کرج نے سولو اکٹوبر انیس سو پانچ کو کس راجوں کا بھی بھاجت کیا اس میں سینی نو نمبر کوسین پڑھ رہے ہیں دیکھیں اور ایک بات ہم بول دیتا ہے یہاں نیگٹیب لکھا ہوا نہیں نہیں کو ہمیسا دھیان میں بھی رکھیے گا کیونکہ اوبجیکٹی میں نہیں ہے سب سے بڑا بہت تکول ہوتا ہے کیونکہ کوسین میں لکھا ہوا ایک چیز آپ پڑھی ہے جلدی سی جھٹ پڑ سے اور نہیں کو نہیں دیکھئے گا اور اس میں جو آپ کو لکھا ہے اسی کا انصار دے دیجئے گا تو اس میں کیا ہوتا ہے گلتی ہوتا ہے نیم لو میں سے کون آر نبی کرنیوں سنگسدھن کا ادھاران نہیں ہے یعنی آپ سوچئے گا کہ کون سا بول رہا ہے کہ آر نبی کرنیوں سنگسدھن کا ادھاران نہیں ہے ٹھیک ہے اس چیز کو دھیان رکھیں گا نہیں جب کوسین میں پوچھا دیتا ہے اب پوچھتا بہت ہے اس میں اس میں کوپس کی کھیتی کے لیے اوپیوکت مردہ چونے کوپس کے کھیتی کے لیے کونسا اوپیوکت مردہ ہے جھاڑکھن میں اوہرہ کا اتپادہ مخروب سے کہاں نہیں ہوتا ہے دیکھیں پھر یہاں لکھا ہوا ہے کہاں نہیں ہوتا ہے کہاں ہوتا نہیں نہیں ہوتا ہے بیسو کا سب سے بڑے چاوال اتپادہ چھتروں کا صحیح کرم چونے یہ چھوڑا اگرم سٹوڈن بھی بتا دیا کہ کھونسا کرم صحیح ہے اگر جانتا ہے کہ جیسے ہم لوگ کا بھارت کرسی پردام دیس ہے تو ان میں سے پھڑک سا جائے گا گیٹ لیکس کین سمہو کا نام ہے گیٹ لیکس کین سمہو کا نام ہے مانب ادھیکار دیباس ہر سال کی ستیتھی کو بنایا جاتا ہے راج و صبح میں کتنے صدیسوں کو آسٹوپتی بنونیت کرتی ہے بھارت میں نادیسوں کی سیوہ نیوریت عمر ہے سیوہ نیوریت عمر ہے یعنی ختم اس کا ریٹرمنٹ کا عز کیا ہے بھارت میں بھارت میں لڑکیوں کے لیے بیبہا یگ عمر کانون دورہ کتنے برس نیردھاری تھے یہ سب کو جانتے ہیں پت نیرپیک سمجھ بادی تتھا اکھنڈ تھا سب دو انیس سو چھہتر میں کس سنگسو دھر دورہ جوڑا گیا یعنی ہمارے سنگلدھار کئی بار سنگسو دھر کیا گیا ہے ابھی لے کر ابھی اگر دیکھا جائے 2019 میں تو آپ کا ایک سو پچیس یا چوبیس ایک سو پچیس سنگسو دھر ہو چکا ہے تو ایک بار سنگسو دھر میں پت نیرپیک سمجھ بادی اور اکھنڈ تھا اس چیز کو جوڑا گیا تھا پہلے کچھ الگ تھا اس کو جوڑا گیا تھا انیس سو آپ کا چھہتر میں تو انیس سو چھہتر میں کتنا سنگسو دھر وہ تھا یہ کوئی سر آپ کو پوچھا جا رہا ہے دیکھیں یہ آپ کا جو سی نمبر ہے یہ تو کبھی ہوگا نہیں چھتیس سو سنگلدھار سنگسو دھر نہیں ہوگا لیکن ہم آپ کو تھوڑا سارا ہنٹس بتا دیتے ہیں یہ اور بیک کے بیچوں بیچ ہونا چاہیے یا ہوگا دیکھ لیجئے گا کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں اس کو دین سے دیکھ لیجئے گا سرجو نمسکار کی کتنی استھیتیاں ہے بیان سے آپ بیان سے آپ لاب اٹھا سکتی ہے تو اس سب بہت ایجی ایجی کوششن ہے تو اس سب ایجی کوششن کو جیسے بیان سے لاب اٹھا سکتے ہیں یہاں اگر کوششن کا تھوڑا سا انسر پہلے گا تو آپ کو یہ آٹومیٹک اس کا انسر مل جائے گا تو ہم آسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ کو سمجھ بھی آئے اور ہم ہر ویڈیو میں ایک ہی بات بولتے ہیں کہ اس سب ویڈیو کو بہت کم دیکھتے ہیں آدمی سب اور اس کا معنی نہیں دیتا ہے ابھی رنگ میں اس کا جبانہ ہے اور اگر کوئی ناٹک ہوتا ہے کوئی کارٹون ہوتا ہے سب کو ویڈیو میں لائک زیادہ آتے ہیں اور اس کو سیئر بھی بہت کرتے ہیں لیکن اچھا ہی چیز کو کوئی سیئر نہیں کرتے ساعت کسی کو اگر سینڈ کریں گے ہم لوگ تو کسی کو بھلا ہو جائے یہ ہم لوگ کو دماغ پر کبھی آتا نہیں ہے جو بھی ہے تو ہم امید کریں گے جو لوگ ویڈیو دیکھیں ان لوگ کو سمجھ میں آئیں اور اسا کریں گے کہ وہ آگے اس کو سیئر بھی کرے گا اور جو لوگ ویڈیو دیکھیں ان لوگ کو بہت بہت دھنباد اس بلکے ہم تک سمجھ کریں